ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ اے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو ایک مختہ دین کے اوپر حکم دے کر بھیجا فَتَّبِعْهَا تو اے نبی آپ اس کی پیروی کریں شریعت کی جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے وَلَا تَتَّبِعَهُوَا الَّذِينَ لَا عَلَمُونَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا آپ نے اللہ کی بھئی کے پیچھے چلنا نبی کو بھی حکم ہے کہ انہوں نے اللہ کی بھئی کے پیچھے چلنا ہے تو باقی کس خاتے میں قرآن میں تین دفعہ یہ آیت آئی ہے سورہ یونس میں سورة الانام کے اندر سورہ الزمر کے اندر قُلْ اِنِّي وَخَافُ اِنْ عَسَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اس لیے کہ لوائی گئیں حالانکہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے محبوب ہیں صرف اس لیے کہ لوائی گئیں کہ تاکہ بعد میں کوئی بندہ تکبر کے ساتھ معاملات کو کلیم نہ کرنا شروع کر دیں کہ جی اے بزرگوں تو نماز نہیں ضرورت ہی نہیں اللہ تک پہنچ چکے کہتے ہیں نا کہتے ہیں نماز تو اللہ تک مہنچنے کے لیے چاہیے تو جو اللہ تک مہنچ چکے ہیں انہوں نمازہ معاف لے یہ اس لیے یہ باتیں بتائیں گی تاکہ کوئی تکبر کا جملہ نہ بولے ڈڑتا رہے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ آپ دیکھیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منصوب کیا گیا وہ کسیدہ غوثیہ ایک جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا ولی تو چھوڑ دے یہ شیخ عبدالقادر جلانی پہ جھوٹ باندھا گیا انہوں نے نہیں کہی کہا یہ کسیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے انہوں نے نہیں لکھا اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈڑتا رہتا ہے وہ یہ فیرونی یہ تو فیرون بولے گا کہ میرا لوگوں کے وہ گردن پہ پاؤں ہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہیں صحابہ کے سردار کون ہیں ابوبکر صدیق یہ کہتے ہیں عبدالقادر جلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فیرونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہیں استغفر اللہ یہ جملہ بولتا ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کریں یہ سب کا سب فراد ہے یہ ہی جھوٹ ہے انہوں نے نہیں بولا انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ عبدالقادر عید کا چاند نظر آگئے انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جاؤں سر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے وہ اتنا اکڑ خون ہی ہوتا کہ لوگوں کو کہتا ہے پھرتا ہے یہ سب جھوٹ اور جو انسان اپنا پشاب نہیں روک سکتا کوئی جملہ بول سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن میں میرا پاؤں ہے دنیا کا کوئی ولی کوئی بزرگ اپنا پشاب روک سکتا ہے نوٹ اٹال اگر کوئی ہے تو آئیں لائیں ہمارے سامنے پیش کریں پشاب روک کے بتائے کوئی انسان تو اتنا کسپورسی کے حال ہوں اسی لئے دیکھیں کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ شفاہ انٹرنیشن میں علاج کر آ رہے ہوتے ہیں آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسخطال نہ نہ لے کے جائے کرو ان کو بھی پھر کسی مزار پہ ہی لے جائے کرو نہیں لے کے جاتے یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائیں ہوئے سارے ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں سب کی اپریشن ہسپیٹلز میں ہو رہے ہوتے ہیں اور عام ہسپیٹل میں نہیں آگاگان ہسپیٹل میں شفاہ انٹرنیشنل میں جتر ہام لوگ تو ایک دن کی فیز نہیں دے سکتے تو سر یہ تو بزرگ ہیں یہ کیوں اسپطالوں میں علاج کراتے ہیں یہ تو لوگوں کو پھوکے مار کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں اپنا پشاپ بند ہوتا ہے اپنے گردے خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک کریں نا پھوک مار کے ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک ہو گا وہ سب اللہ کے بندوں گیم چلائی ہوئی ہے اللہ سے مانگیں اسباب اختیار کریں دوائی کرنا سنت ہے اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے اسباب آپ نے اختیار کرنے پانی کے بغیر پیاس نہیں بوجھے گی یہ سبب ہے لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گرنٹی نہیں کسی کی پیاس بوجھ جائے گونگار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بوجھے گی جب اللہ انہیں پیاس نہیں بوجھنے دینی تو سبب یہ اختیار کریں گے لیکن نظر مسبب الاسباب ہے اللہ اکبر یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر نبی الاسلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پوچھا سکتے اور ظالم لوگ باز باز کے دوست ہیں جبکہ اللہ جو ہے وہ پریزگاروں کا دوست ہے جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے فیرون نہ بنے اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے جو اپنے ساتھ جوڑے اپنی عبادت کروائے اپنے سامنے جھکوائے اپنے پہنچ اموائے وہ تو اپنی عزت کروارہے ہیں تیرمزی میں حدیث ہے انس اپنے مالک کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ نے منع کیا تھا اب ہم اس کو برا سمجھتے تھے ہزاروں صحابہ کی مجودگی میں نبی الاسلام تشریف لاتے تھے آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا یہاں ایک چھوٹا سب یعنی لوگوں کا بنائے بزرگ جو لوگوں کے نظرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے لوگوں کے نظرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی مسجد میں چلا جائے لوگ کھڑے ہو کے نعرے مار رہے شروع کر دیتے اور کدھر نعرے مار رہے ہوتے ہیں مسجد میں گھار اللہ کا ہے اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے اس مخلوق کی جو وہ نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چال رہی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں نا لوگوں نے وہ گاڑیوں کے بیچھے لکھوایا ہوتا ہے نگاہ مرشد مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے بیچھے لکھوایا ہے نظرانہ مریدین آپ آج نظرانے بند کریں ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے اکثریت کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے نہ ان کے بچے پڑھا لکھے ہوتے ہیں نہ یہ خود پڑھا لکھے ہوتے ہیں ان کو دس ہزار کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہاں سے آپ سے تو صرف ان کو چاہیے نا جب اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو گاڑی کے بیچھے لکھے ہیں مریدین کے نظرانوں کی برکت سے آزا بن فضلی ربی تے نائنے لکھنا تے نائنے مرید نے لکھنا وہ تو تفیق نہیں کسی نوڑنی حاصل تو یہ ہونا چاہیے آزا بن فضلی ربی تو اگر اتنے مریدین لکھ رہے ہیں نگاہ مرشد تو پیر بھی لکھ دے نظرانہ مرید کی برکت سے جو سچائی ہے دوسرے والی تے آئی چوٹ ہے نگاہ مرشد کے جس مرشد میں تسی پال رہے ہو مرشد تو انہوں کیسے پال سکتا ہے اللہ پال رہا ہے اللہ دے رہا ہے اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے اللہ درختوں کو بھی دیتا ہے سب اللہ دینے والے ہیں اللہ طرف مارے واللہ ولي المتقین اللہ تعالی پشت پناہ ہے پریزگاروں کا حَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاس یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں ہیں آنکھیں کھولنے کے لیے وَهُدَو وَرَحْمَتُ اللِّ قَوْمِ يُقِنُونَ اور ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو بات یقین کرنا چاہیں جنہوں نے نہیں ماننی ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں اَمْحَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سَوَا أَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کیا ہم ان کو ویسا ہی بنا دیں گے کہ جو ایمان لائیں اور نیک عمال کریں کہ یقصہ ہو جائے دونوں کا جینا اور مرنا نہیں دنیا میں بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تابع فرمان بندوں کو نوازتے ہیں دشمنوں کو سزا دیتے ہیں تو اللہ تعلماتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں وہ اور جو میرے نا ماننے والے ہیں میرے نا فرمان ان کو میں برابر کر دوں گا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی نہیں زندگی ہو سکتا ہے کافر کی بہتر ہو لیکن مرنے کے بعد ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں اللہ کا انام ہے سَاَمَا يَحْكُمُون کتنا برا حکم تم لگا رہے ہو اگر تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ لوگ برابر ہو سکتے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور اللہ نے آسمان اور زمین کو پرپس فل پیدا کیا ہے وَلِتُ جِزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُون اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا یہ اللہ نے ایک لائن کے اندر مقصد بیان فرما دیا کہ زمین عثمان کی پردائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازمائے گا کون نیک عمال کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا برے عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا اب بڑی سخت آیت آری یہ قرآن حکیم کی اس ایک آیت پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اَفَرَائِتَ مَنِتَّخَذَا اِلَاهَهُ هَوَا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ اور اللہ نے اس کے کانوں پر اس کے دل پر مور لگا دی ہے وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ اور اس کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ڈال دیا ہے فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو بتاؤ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے کیا تم غور نہیں کرتے جس کو اللہ گمراہ کر دے مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ اللَّهُ جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ نہیں کر سکتا وَمَنْ يُضَلِلْ فَلَا حَادِيَ اللَّهُ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جو اپنی خواہشیں نفس کی پیروی کرتا ہے تو اگرچہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ بہرہ اندھا اور گونگا ہو جاتا ہے حق بات قبول نہیں کرتا کیونکہ اللہ اسے گمراہ نہیں دیتا ہے کہ اس کے پاس علم تھا اس کے باوجود اس نے اس علم کا فائدہ نہیں اٹھایا ایک بندے کے پاس علم ہے کہ اگر میں بیلڈنگ کے دسوے فلور سے باہر چھلانگ لگاؤں تو بھر جاؤں گا یہ پتا ہے ایک بندے کو وہ پھر بھی چھلانگ لگا دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا مر دے گا یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا لیکن اس پر عمل نہیں وہ کر رہا اسے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین صرف اللہ ہی کو پکار وہ کہتا ہے نہیں میرے بابے کہتے ہیں بابوں کو پکارو اب علم تھا اس کے پاس گمرا ہو گیا اللہ کی بات نہیں مانی ایک بندے کو بتایا ابھی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفلی دین کے ساتھ لکھا ہے نہیں مانا ایک بندے کو بتایا کہ تم ہر مینے گیارمی دیتے ہو جبکہ گیارمی والے پیر کی جو اپنی کتاب ہے غنیت تالبین اس میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں نے رفلی دین نہیں کرنا تو زد کا تو کوئی علاج نہیں ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے باوجود گمرا ہو جاتے ہیں علم ہے اسی لئے ہم اکثر وہ لوگ ہیں وہ مولویوں نے نہیں پتا لگا وہ پاہل نے تو انہوں نے بہتا سمجھ آگے تو ان کو بتائیں آپ جن علماء کہہ رہے ہیں اتنے وڑے وڑے آپ کے محالف اپنے علماء کو اتنے وڑے وڑے کہتے ہیں اور آپ کے علماء کو جائل کہتے ہیں بریلوی دیوبندیوں کو گستاخر حصول کہتے ہیں کہ نہیں تو کیا دیوبندیوں کے علماء علماء نہیں ہیں اور دیوبندی بریلویوں کے علماء کو مشرق کہتے ہیں کہ نہیں تو کیا بریلویوں کے علماء علماء نہیں ہیں سنی شیعہ کے علماء کو شیعہ سنیوں کے علماء کو اہل عدیث ان کو یہ سارے اہل عدیث کو گمرا کہتے ہیں کہ نہیں ہم کہتے ہیں شاید ساری سے ہی کہہ رہے ہیں لگ ایسا ہی رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتابوں سننے کے سامنے پیش کرنے کیلئے تیار ہی نہیں ہو اگر کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے یہ میرے تک بات پہنچ گی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی جو امت کو دیکھے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دیکھے گئے حجد البدا کے موقع پہ کیا فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا دو بابے دو مولوی دو شیخ القرآن دو بزرگ دو صوفی نہیں کہا اللہ کی کتاب اس کے نبی کی سنت اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رو گے اس کو چھوڑ دو گے گمرا ہو جاؤ گے تو دین تو یہ ہے ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن میں عمل نہیں کر رہا تو اس کا قرآن کا سکھانا کیا ہے میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھے آپ تو اس کے عمل ہی نہیں کر رہے تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تو انہوں کلمہ پڑھا ہے اس واسطے میں جو کہاں گا ہوئی صحیح یہ کہیں گے یا قرآن کو مانیں گے کلمہ پڑھانا تو اپنی چیز ہے بہاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے بریلوی دیوبندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے پھر تسی بھی چوٹ مارنے بند کرتے اور نوے لاکھ نے کلمہ پڑھایا ہے اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیکن اسے بزرگ تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے بابوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے توسی بھی اپنے بوجھے جیرے خوفے وہ کہند کہیں نہیں جی کلمہ پڑھانے ل anticへ ہونتا ہے ایہتے وہ بادکیدہ ہے نا تو سر توسی بھی تو الڈے کلمہ پڑھانے لکے ہونتا ہے تو الڈے بھی اگر بادکیدہ نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا فرق کس سے پڑتا ہے قرآن و سنت سے اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو کسی بابے کے قدموں تک نہیں اس لئے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اس کے نبی کی سنت قیامت تک کے لئے دو چیزیں جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے اور جو عمل نہیں کرتا گستاقی رسول ہے اصل میں گستاق وہ ہے ٹھیک ہوگی جی آگے سر اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَقَالُ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا اور یہ لوگ تو کافر کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے نَمُوتُ وَنَحْيَا ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ اور ہمیں جو حالات کرتا ہے وہ زمانے کی گردش کرتی ہے یعنی جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں کوئی یہ زندگی موت کا نظام کسی خدا نے کنٹرول نہیں کیا وَانَا قِامت قائم ہونی ہے وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ حالانکہ ان کے پاس علم کی رتی بھی نہیں ہے اگر ان کے پاس علم ہوتا ہے تو ان کو پتا چلتا ہے یہ نظام کسی کے بنانے سے بنایا گیا بس یہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں بینات روشن آیات مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ تو یہ کوئی اور حجت نہیں کرتے سوائے ایک حجت کے اِلَّا قَالُقْتُو بِآبَائِنَا اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے ماب دادا کو زندہ کر کے لے ہو ہمارے باب دادا قبروں سے نکل کے یہ بات ہمیں کہیں کہ نبی اللہ کا نبی ہے تب مانیں گے قرآن کو ہم نے نہیں مانا یہ کافروں کی دلیل تھی اور یہ ساری کافروں والی روش آج بھی جاری ہے ہم کسی کو بتاتے ہیں نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو قبر میں چلا گیا نا یہ تو کچھ اور بتا کے گیا تو یہ نکل کے گرمے کہیں دیکھ لو کافر بھی یہ کہہ رہے نا تب پہیوں نازی اور انہوں کبرت باہر کٹ سکنے اسی دوئی دسنے جو اللہ نبی دس کے گئے نا قرآن پاک اور قیامت تک کے لیے محفوظ صرف اللہ کی کتاب ہے کسی کسی بزرگ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہے اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندے گئے ہیں اسی لئے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ بزرگ قیامت اللہ دن خود اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے کونے دو عرب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے دشمن بنے گے کہ نہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیمات نہیں ہیں بنیں گے مولا علی علیہ السلام کی کئی تعلیمات نہیں ہیں کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو ان کی تعلیمات یہی ہیں ایہاک نعبدو و ایہاک نستہی مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا تو اللہ تعالی ماتا ہے جب یہ حجت کرے تم ان کو کو قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے ثم یجمع کم الہ یوم القیامہ پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا لا رعیب فی جس میں کوئی شک نہیں ہے ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقہ سے نہ واقع ہیں اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی حصیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں تو لے آؤ اللہ کے لابے کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ یعنی انہوں نے یعنی وہ جی شیخ عبدالقال جنانی رحمت اللہ علیہ نے ایک ڈوبی بھی برات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بار زندہ کر دی تھی اللہ کے بندو توبہ کرو قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے سترمہ پارہ پہلا صفحہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے پھر نبی مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ مرزات اللہ کے پاس ہیں وہ کوئی مرزا اس قسم کا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی مرزا نہیں کبھی زندہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا مرزا وہ تھا ہمارے نبی کا مرزا قرآن ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرزا آساتھا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مرزات ہیں بخاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے مبارک دعا سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی یہ مرزات ہیں مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہیں تو یہ بات کے لوگوں کے بارے میں آپ قرآن کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کی ہیں آٹھ بھی لے ہیں جو کہتا ہے نا مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کیے نا وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کر چلنا پھرنا چاہیے رکار دیتے تھے صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی میڈیکل تو اللہ تعالی نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی میڈیکل کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا اللہ نے آیا میرا نبی اے جیڑا مردہ زندہ کرے گا اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا قبر پہ گئے مردے کو زندہ کیا اب وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی یہ واپس چلا جاتا تھا بس اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا صورت الانبیاء کی آیت نمبر پچانوے ہے جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آسکتا ناٹ اٹال گیا دنیا میں واپس نہیں وہ آسکتا اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہوگی چھ مہینے کے اندر کہ میں اپنے باپ کا چیر اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی حضرت عائشہ حضور کی لڑلی ترین بی بی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سنتالیس سال تک زندہ رہی ہے اور کدھر زندہ رہی ہے اسی قبر والے ہجرے کے ساتھ کمرے میں میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی ہو کبر کے اوپر آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں کود مارنے چھٹ دے چھوڑ سب سے زیادہ اگر کوئی حاکدار تھا تو حضرت فاطمہ تھی حضرت عائشہ تھی مولا علی تھے ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں آپ کو حضرت عمد بکر کی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس کی سمجھیں کوئی کہ ہوتی نہیں ہے کرامت ہم مانتے ہیں کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکہ سے کچھ ہو جائے مرضی اللہ کی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا کوئی کر کے دکھا سکتا ہے تو میں نے کئی بار چیلنج کی ہے کوئی زندہ یا مردہ بزرگ میں اپنا انجیننگ کا فرمولہ لکھ کے دیتا ہوں وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے وہ جن کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں پڑھ سکتے ہو اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا میں اگر کوئی فرمولہ لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے اللہ ان کو سب پوچھتا ہے اللہ دیتا ہے تو پڑھننا پھر اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں ان کی آپ نمازیں سنیں یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہوتے ہیں میں نے کئی لوگوں کی نمازیں سنی ہیں نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں ایوہ النبیو کو میں نے بتایا ہے نا یہ در ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے جے لمحے میں نام نہیں لیتا ایک دن میں نے ان کی نماز سنی وہ بھی شغل ملے میں بیٹھ گئے نماز سنانے کے لیے نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ہیوہ النبیو مرید ازاروں ہیں جن کو انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے نماز ہیوہ النبیو پچیس تیس بندوں کی مجودگی میں اور بھی بڑی غلطی ہے تھی یہ موٹی سی مجھے یاد رہا گی میں کہے یہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ بچپن سے نماز یاد کی تھی اسی طرح چال رہی تھی باقی آئین ہاتھ و آئی کوئی نہیں تھا نا ہوتے چھاٹی دے ہو ہوتے میں گالی نہیں کہا میں زبر زہر کی گلتی ہیں ہیوہ النبیو اور یہ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی جناب تو اڑا بیڑا تار دینا نماز نہیں آتی دعوے میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نہیں وہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائیں میں نے کہا آپ کا پیر مجھے صرف یہ سترہ اذکار جو فرض نماز کے بعد کہنا وہ مجھے زبانی سنا دے میں بیعت ہو جاؤں گا آئے تک دنیا کا کوئی پیر سامنے نہیں آیا سترہ اذکار ہیں فرض نماز کے بعد لوگوں کتنے آتے ہیں چار یا پانچ آیت القرصی تسبیح فاطمہ اللہ اکبر استغفراللہ اللہ منتظر سلام تو آڈیزہ گنتی مگجا نہیں ہے پائنٹو بعد اے سترہ اذکار لکھے ہیں گرین کارڈ پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے دنیا کے کسی پیر کونی آتے ہیں وہ چوبیس اذکار بلو کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جو صبح و شام کے اذکار ہیں نبی علیہ السلام کے کتنی کتنی مشکل دعائیں ہیں بخاری مسلم میں کسی پیر کونی آتی ہیں میں اس سے بڑا چیلنج گیتا ہوں یہ دیکھ کے پڑھ کے بتاتے ہیں یہ اتنی مشکل عربی ہے جس نے پہلی رہا پڑھی ہو وہ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے صحیح پڑھی نہیں سکتا ابھی تک تو سارے فیل ہوئے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں تو اسی آپ کے پہنچے کوئی نہیں ہوئے نبی علیہ السلام تک وہ پہنچا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہے جو آپ نے فرمایا ہے جو آپ نے وظیفے بتائے ہیں باقی تو آپ کے خود سختہ چیزیں ہیں وہ جس طرح ہندوں کے ماننے والے اپنے گھرتیں آپ کے ماننے والے آپ کو سکھا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نبی علیہ السلام جو کچھ دیکھے گئے وہ یہ موجود ہے اس میں وہ اس قرآن کے اندر ہے باقی سب کچھ آپ کے بابوں نے آپ کو دیا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہو گا جی اور ویسے بابوں کے پر کوئی نراز بھی نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ سارے ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے جب سارے ایک دوسرے کو نہیں مان رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں ساری ٹھیک کہہ رہو کسی کے بے نہ مانو ایک بندے کو اپنا امام بناو امام اعظم محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا تسلیما کثیرا کثیرا ٹھیک ہو گا جی